مائی مشنری جرنے اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے ہر بار ایک ایسے نئے مشنری کی کہانی جنہوں نے اپنا پورا جیون سیوہ میں لگا دیا میری کہانی میری جبانی دیکھ رہے سارے درشکانوں میرے یعنی ڈینیس کھوکھر دے بلوں جائے شمسیری درشکو جس طرح کی توسے جان دے ہو کہ اس پروگرام دے بچے ایسے توڑی ملاقات اونا مہان شخصیت اندنال کروانے ہیں جنہ نے اپنا پورا جیون پربودی سیوہ اتے مانفتہ دے کلیاندلی قربان کر دیتا جی ہاں دوستو اونا ہی مہان شخصیت اندنال دے بچوں ایک مہان شخصیت آج ساڑی نال ساڑی سٹوڈیو دے بچ موجود ہیں جنہ نے جلندہ ڈائیسیسی ترقی ویچ اپنا بہت بڑا یوگدان پایا ہے اتے ہجارہ لوگ کو انہوں خدا دنال جوڑیا ہے تو چلو دوستو ایسی ملوانے ہیں تو انہوں جلندہ ڈائیسیس دے چانسلر مانیوگ فادر جو سٹی جی دنال جو آج ساڑی نال ساڑی سٹوڈیو دے بچ موجود ہیں فادر جی جائے شمسیدی یہی شکی دنیواد سٹوڈیو دے بچ ملاؤن دلی تے پرارتنا پھوند درشکان دنال جو موکہ دیتا ہے پری بہت دنیواد دلی سفادر جی سب تو پہنا ساڑی درشک جاننا چونگے تو آٹے جنم ستھان دے بارے توسی کیری جگہ پیدا ہوئی آتے توسی کیتھوں ہو میری جنم کیرلا دے بچ پاریش دے نامے چملم اٹم جو کوٹیم ڈیسٹرک دے بچ ہے دے سندنی آلپونسا جنادی جگہ ہے بھارنگ آنم اس تو تقریباً دس کلومیٹر دے اگے ہے چملم اٹم ایسے بھی جانے جاندہ ہے کیونکہ کافی سمیتو چملم اٹم دے بچوں کافی فادر لوگ سسٹر لوگ خدا دی سیوا دلی دنیا پر بچ پیا ہوا ہے تو میں کلے چملم اٹم دے بچوں پنجاب دے بچ آیا ہے کچھ سسٹران بھی ہیں جو میری علاقے بچوں میں تھے سیوا نبائے پر پورو گدا میں کلے ہی میری علاقے دے بچوں پنجاب دے بچ جلندر دے سیسٹر دے بچ کام کر لے آیا ہے سو فارد جی توسی سنویوی دیسو کی توڑے ماتا پیتا دا کی کام کار سگا کی کار دے سن تو توڑا جو بچپن ہو کس طریقے لے بیتیا یہ میں کیا میں چملم اٹم پاریش دے بچوں ہاں پھر میرے مادہ پیدا پناہ دی دو ہندی پاریش آسل وچ وہی چملم اٹم دے دو ہسے دو الگ الگ جگہ دے بچ سی میرے پروار دے بچ چھوہ سندان ہاں تو میرے جنم جنم ہویا انیس سو بارٹھ دے بچے ڈیسمبر چوویی تریکنوں میرے جنم ہویا میرے مادہ پیدا سادھارن جو پریواری جندگی ہے کھیتی باڑی تے عام دور تے جو ہاؤس ہولڈ دے کم ہے میرے ماں وہ کر دی سی میرے پیدا جی چھوٹے موٹے بیسنس بھی نال نال کر دے سی اسی طرح بچپن جو ہے پریوار میں چملم اٹم دے لگے کالگٹی نام دے جگہ ہیں تے میرا پیدایش تے موٹے لی جو اڈیوکیشن جو ہے پڑائی جو ہے تے ہویا چملم اٹم دے بچے لیٹل فلاور کونونٹ سکول دے بچے پریماری اڈیوکیشن ہو گیا اس تم باڈ کالگٹی دے بچ اچھا ماں میموریل ہائی سکول دے بچے سکول پڑائی بھی کر دیتا انی سو تھتر دے بچے دسوی پاس کی تے اس تم باڈ میرا ملاکت ہویا فادر انوی ماتیو دے نال تے انہیں انہوں صدیہ پنجاب دے بچے جلندر دے بچے سیوان کرنے لے ملایا تو میں اس دی جو صدہ سویگار کر کے وہ سیمنیری دے بچے یو ان کیا ہے تو جو بچپن جو ہے وہ تے گھر میں پیروار دے نالی بتایا ہے اسی دس بچے ہیں تے ماہر مادہ پیدا تو سارے مل کے ایک ہی پیروار میں اسے پچپن بتائے تو فادر جی جو بلاہت ہے پربیشو مسیدی تو اٹلی تو انو کس طرح فیل ہویا کی میں اپنا جو جیون ہے پربیشو مسیدی دینا ہے یہ بلاہت اصل میں ایک پربیشو دینا ہے میں سمجھ دا ہاں تو اس دیوچھ جس طرح میرے سمجھ میں میرے یاد میں یادائش میں جو ہے سبطہ بہلا مجھے صرف یہی یاد ہے کہ بچوین میں جب چھوٹا بچہ سی جویں ہی شام دے بہلے پرارتھنے لے بیٹھتے ہیں پربیار دے بچے پرارتھنے لے بیٹھتے ہیں وہ میری ممی اس طرح بولن گے کہ پرارتھنے دوخرا کے دیں گے بچے انہوں بولن دے لے اس دے وچھ یہ بھی بولیا جاندا سی کہ میں نے بلاہت دے دو تو میں نے فادر بنا دو اسی طرح دی پرارتھنے تو اس طرح بھی ہندا سی کی جا کر وہ بولا نہیں ہے تو پھر ممی نے یاد کراندا سی کی دیکھو تیسی وہ بولا نہیں ہے تو میں نے فادر بنا ہو یہ بھی پرارتھنے کرنی ہے اسی طرح جو میں پھلے میرے دماغ میں جو یادائش جو ہے یہی ہے کہ فادر بنے کی جو اچھا ہے بچپن میں میرے دل دے بچے سی میرے دل دل بچے سی کی تسی یہ چیز بول گے ہو یہ تسی بولو کہ میں فادر بننا ہے یعنی ہوڑی ہوڑی تو ہڑی ماتجی نے یہ چیز دو دنگ دل بچے کہ تسی فادر بنے دلی جانا ہے یعنی سب تو پہلی اچھا تھا ماں باپتی ہوئی ساڑھا بچہ جو ہے فادر بنے ہولی ہولی وہ چیز تو اٹھے اندر اس کا کارن یہ ہو سکتا ہے اصل وچھ میں نہیں سمجھتا کہ ماں باپ نے میرے دل وچھ پایا ہے پر یہ میرے دل وچھ سی تو اسی کر کے جے کر میرے مامی جدو پرارتھنا دیوچ وہ پول گئی بولن لئی تو میں انہوں یاد کراندہ دی کہ تسی آگل نہیں بولی ہے تو یہ بھی بولنا ہے مطلب یہ ہے میرے مادہ پیدا وہ دونوں اصل میں کوئی تحرمی کے جندگی پیتانا چاہوں پر اس سمجھے جس طرح دی پڑھائی ہے اس کے مطابق وہ جا نہیں پائے میرے پیدا جی اسی طرح کوئی سنیاسی بنان لئی کارو نکل کے ایک دن کی سفر تو بعد پھر وہ واپس آگئے کیونکہ سمجھے دی راستہ وغیرہ میں اسی تو پھر بچپن میں انہیں نے اسے کوشش کی تا سی میری مامی نے بھی اسی طرح وہنوں پوری طرح تحرمی سنسٹا دے وچھ جان دی اچھا سی پھر اس سمجھے پڑھائی دی مطابق کو آکے کر نہیں پائے اسی کر گئے نہیں گئے تو پھر نا دے شادی ہو گئے تو تو ان کے من میں یہ اچھا سی کی پربودی سیوہ کرنا میں سمجھتا ہاں ان کے من میں جو اچھا ہے وہ میرے من میں بھی آ گیا ہے کہ دیکھو پربودی سیوہ کرنا اچھے بات ہے جو پیار ہے اونا دے نمان وچھ جا گیا تے او اونا دے ثروت وڈے باندے وچھ آیا تے او ہی بات دے وچھ بلاہت دے طور دے اس طرح کی عمر دے وچھ آگے بڑھتا ہے تو کچھ سمیں ابھی بھی میں نے یاد ہے چھے وی ستوی کلاس تک پورا ارادہ سی کہ مشن دے وچھ جا کے کم کرنا ہے مشنری بننا ہے یہ بہت بڑا سٹرونگ ارادہ سی وہ سمجھ دی کیونکہ ساڑھے پارش دے وچھ ایک شکشیت ہے ابراہم پلات کنیل جس نے مشن دے سیوہ دلے انہیں بہت کم کیتا ہے بہت لوگ آنوں مشن دے وچھ پی جا ہے وہ میرے علاقے دے وچھوں ہیں انہوں دے راہی جو بنایا ہویا سانسٹا سی بچہ اندلی مشن دی جو اسوسییشن ہے وہ دے وچھ ساڑھی میمبرشپ دی سی اسی کر کے بچپن مجھسنا سکول میں پڑھائی کر دے اس میں بھی مشن دے کم دے لی سیوہ کرنا لوگ آنکار کر جا کے سمان اکھٹا کر کے گریجے بچے لے کے دینا کی اس نو پھر آکشن کر کے اس تا پیسہ مشن دے کم دے لی دینا اسی طرح دی یہ مشنری کم دے لی ساڑھے دل دے اندر بہت دلچسپی بہت سی بچپن تو ہی مجھلے بے کھچ سی پربو پربو دے پیار دے گاستی ملے پیار دے وچھ تسی بچپن تو ہی اگے بھاد دے گیا تی فاضر جی جس طرح تو اسی دس ہے کہ فاضر میتھیو انوی جی نے تو اڈیس پر روحتائی جی بندے وچھ بڑا بڑا یوگنات دیتا تو ہنو کال کی تی تی او تسی درسوں کی کس طرح انوی جی بنے آیا کس طرح انوی جی دس بی تم بعد میں اس طرح سوچ رہا سی میں انوی جی جاواں تو اسی طرح جی سوچن دے بہلے فاضر ماتیو انوی دے راہی ایک اکبار دے بچھ انوی نے اڈوٹیسمن دالا سی کی پنجاب دے بچھ اس طرح انوی مشنری لوگان دی جروری تحے کر کے انوی اڈوٹیس مہم پایا سی تے انوی نے ملن لئی پالا دے بچھ جو دکریبا پندرہ کلومیٹر ہے ساڑے کر دے بچھ او تھے ایک دنہ کے ٹھہر کے جو چاہندہ ہے انوی نے ملن لئی انوی نے اس طرح انوی طریقہ اڈوٹیس کیتا سی تیسی کر کے میں اپنے پیدا جی نو کیا کی فلانے طریقے نو وہ فادر جی ادھر سے آرے تے انوی نے جاکا ملنا چاہندہ تو وہ بھی اصل وچھ ایک چمتکار دی طرح ہی ہویا ہے کیونکہ جس دن اسے جانا سی جس دن فادر جی اتھے آیا اس دن کیرلا دے بچھے خرطہ لویا مطلب سارے بس گھڑی سب بند تو میں دس ویتوں بعد سی میں نو سائیکل چلانا اتنا نہیں ہوندہ سی بہت مشکل سے سائیکل سے بہت مشکل سے چلا ہوندہ سی تے پھر اتھے جا کے ملنا بھی مشکل سی تو پھر ایسی سائیکل لبانگے کرائیتے سائیکل لیا اس سمیں میرے پیدا جیتے میں دووے میں سی کرائیتے سائیکل لے کے پھر سائیکل تھے اتھے فادر جی نو ملن لے گئے ایک ایکسیڈنٹ بھی ہویا کیونکہ بارش بہت سی پانی بہت دی تو بارش دے پانی دے ویچھے ان لنگ دے ٹویا دے ویچھے جا کے گر پڑا تے میں وہ ایسے میں نکل گیا سڑک تو پار ہو گئے تے میرے پیدا جی آگے چل گئے انہیں دیکھیا نہیں کہ میں گرا ہے تو ابھی کسی اور نے آکے میں انہوں چکیا پچھا بیٹا کچھ ہوا تو نہیں ہے ٹھیک ہے پھر میں سائیکل چکے پھر آگے چل گئے پھر ادھر جا کے فادر جی نو ملا فادر جی نے جیرور اے سوچے ہوگا یہ اتنا مشکل اٹھا کے جائے کر ملنے کے لیے آیا ہے تو پھر جیرور ایسی انہوں سے اظہار کریں گے اسے طرح پہل پھر فادر جی نے ملاقات ہویا ٹھیک ہے جلدی تیار ہو جاؤ تو انہوں میں کلن لگا ہم لکھنوں دے بچ کلن لگے ہم بولا ٹھیک ہے تو سمنیری دے پڑھائی دے باستے ٹھیک ہے انہیں سمان دیتا ہے فلانے طریق تک یہ سارے سمان پینڈ شرٹ وغیرہ سارے کچھ تیار کر لو گنا تو یہ بھی کمال کی گھل ہے کہ جس دن میں میرے پیداجی کیونکہ ساڑی جگہ دے بچ ہو یہ پینڈ وغیرہ سلائی کرنے والا اتنا اسہ میں دے نہیں سی تو اسہ نے جانا سی کوٹیم کوٹیم شہر ہے تو ادھر جا کے یہ سارے سمان سلائی کے لیے دینا ہے سارے سمان کریدنا ہے اس کر کے اسی من بنا کے جان لے کرو نکلا ترہا وچ دیکھیا فادر انوی ماتی پھر ساڑے کارار ہے اچھا یہ تھوڑا دیر اور نکل جانا سی پرہا وچ فادر جی آگے فادر جی نے ملا فادر جی نے ملا تسی کدھر جا رہے سمان لینے کے لیے جا رہے بلا ابھی نہیں جاؤ ادھر مات جانا خون تسی اس طرح گرو ٹرچور دے وچ سمینری ہے ادھر جاؤ تو کارلا دے وچی ہے تو کارلا دے وچی ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوگی کیونکہ ان کی لکھنوں دے وچی ہے بہت دور ہے تو کدھی کرو باہر گیا نہیں ہے پہلی باری تو مشکل ہو جائے گا تو ٹرچور دے وچی ہے تو وہ خوش ہوگی ہے تو وہ سم بولا آج ہی چلے جاؤ بولا اچھا لیکن تو سمان لیکن پھر میں انہیں باہت جانا سی تو بلا یہ دردہ سمینری تو شروع ہو گیا ہے اس کر کے تو سی آجی جاؤ تو پھر اسی دن جس طرح کوئی سمانے سمانے کچھ بھی نہیں لیا ویسے چلا گیا ٹرچور جا کے پہلے سمینری دیویج جا کے فادر جی نو فادر ایکٹر نو ملا تو فادر جی نے انہوں دنہ دسیاں سے کیے اس طرح آنا ہے انہوں دنہ دنہ سمینری شروع ہو جکا تھی دو دن ننگ جکا تھی تو جو بے کہ میں ادھر گیا اس میں وہ نوے بچیاں دی انٹردکشن سٹیج دے بچے سارے اندھے ہو جا سی تو جس طرح میں ادھر پہنچ گیا انہوں نے کہا تسی جا کے اپنا انٹردکشن دے سارے اندھے سامنے تو گانہ دی جو کمپیٹیشن ہے پڑا کرنے کے لیے گانہ گانوالا کون ہے نہیں ہے کوئر دے بچے لینے کے لیے وہ گانہ دی بھی چلتا سی ایک گانہ بھی گاؤ سیلیکشن بھی چلتا سی تو ویسے میں پہنچ گیا پھر پہلے کام یہی سی جا کے کہ گانہ بولنا پھر گانہ اتنا میں جانا گانہ تو بول دے نہیں سی پھر میں تبلہ وجہون دا سی وہ اسے کر کے سامنے دے بچے جدہوں پہنچے ہیں تو وہ خوش ہوئے کہ تبلہ وجہون والا ایک آگیا ہے تو وہ در پھر ٹھیک صحیح طریقے سے وہ در ٹھیک ہے ٹھیک ہے فضا جی تھے تھوڑا پروہیت آئی ابھی شیک سیمنری دے پڑھائی پوری کرنگٹو بھال وہ کس سمیں ہویا ہے سیمنری پڑھائی جس رہاں مینور سمنری پہلے پڑھائی ہے وہ تو ٹچھور دے بچے ہویا وہ سمیں بیشپ فرانگو وہ بھی میرے نالسی اسی دو میں تھے اسے مینہ سمنری دے بچے پڑھائی کی تھی ستمہ دسی ناکپور دے بچے آیا ہوں ناکپور سنچال سمنری دے بچے فیلوسوی پڑھائی کی تھی پھر تیولوجی بھی اتھے پڑھائی کی تھی انیس سو کانوے دے بچے میرے پورو ہدای ابھی شیک ہوا ہے میں ہی مہینے دی پہلی طریقوں میرے اپنے علاقے دے بچے میرے جو پورو ہدای ابھی شیک ہوا پیشپ سمپورین کے پرتنے ہی میں نے پروہدائی دی مکشوشیت دیتا ہے فادر جی پروہدائی ابھی شیک تو بعد تو اڈا جو پروہدے طورت ہے جو سفر شروع ہے وہ کیڑے سانچے شروع ہے سب تو پہلی پیریش جوڑی تو اڈی ہے وہ کیڑی ہے کتے تو سیوا دے شروعات کی تھی جو پروہدائی ابھی شیک ہوا مہینے دی بچے ہوا ہے اس تم بعد تقریباً دو مہینہ سانو چھوٹی سی پیروار کر دے ہیں سب لوگ آنو ملن لئی الگ الگ رسط دار آنو ملن لئی تے اتھے آکے جون مہینے دے بچے میں اتھے جون دی تقریباً بھی پچی طریقے میں اتھے پہنچ گیا اس تم بعد کچھ سمیں بیشپ صاحب نے اتھے بیشپلز دے بچے رکھیا تے نال ادھر ادھر جب جرورت ہے یا کئی جگہ جا کے پاک ماس کرند لئی اس تم بعد جو پانی اکتی دے طورتے میں نو ملا ہے فتہ گڑ چھوڑیا دے بچے سنجاو مہ کلانی ادھر دے علاقے دے انجار جسی پریش پریش سی تے اس دے سہایگو والوں میں نو فتہ گڑ چھوڑیا دے بچے انیسو کانوے دے بچے میں اتھے سیوہ شروع گی تا ایک سال دے اتھے سماسی اس سمیں ویشیش طورتے کنیاک بانگر کاسٹیوال اینہ ایریا فتہ گڑ دے سارے پندان دے بچے اس سمیں اندفی پر بھی وہ سہریہ دے بچے جاندہ سیوہ نبایا ہے فتہ گڑ دے بچے شروع ہویا فتہ گڑ چھوڑیا فتہ گڑ چھوڑیا ٹھیک ہے فاضر جی فاضر جی تسی جو بھی واق واق پیریشت دے بچے گئے ہیں تے ہون تک تسی کنیاک پیریشت دے بچے سیوہ تسی نبا چکے ہیں انہ دے بارے چاندہ کری جو بچے جس پہ ہم فتہ گڑ چھوڑیا دے بچے سیوہ شروع ہویا سال بعد میری بدلی ہوئے خاصا پیریشت دے پیریش پریشت و جو میں نو نیوکتی ملا تے رہائش سی چکاوا دے بچے فادر سنی دے نال فادر سنی نو تھے پیریش پریشت دے ہو جو تے میں میری بیرہائش دے اور خاصا اسمیں پیریش ویسے بنیا نہیں سی پیریش دی سارے کم بناؤنا ہے تو اسمیں میرے جو سال دے نال کمکرن والا فادر سنی وہ بیمار ہوندے کارن اسمیں تقریباً تین چار مہینہ وہ فادر جی دے نال دے خبال کرن دے لئے میں بتایا خاص پدال دے بچے بھی جا کے اس دے دے خبال کردے ہوئے رہا تو بعد انیس سو بانوے دی ڈیسمبر چووی طریق نو بیشف صاحب نے من بولا میں جتھا روڑ جاؤ اسمیں فادر دومینک ہوتھے فادر جی سی فادر دومینک پیریم بنانی اس دے انہوں کافی الارجیدی پروبلم کر کے وہ پنجاب دے بولا میں ادھر رہ نہیں سکتے کیونکہ انہوں دکھر دیدہ کچھ پروبلم سی وہ پھر کیرلا دے چلا گیا تو پھر اُتھے کوئی نہیں سی تو چووی طریق نو ڈیسمبر چووی طریق نو بانوے دے بچے میں مجھتھا روڑ دے بچے جا کے پیسے سیوا شروع کی تا تے ترے آنوے دے بچے بیشن صاحب نے جون مہینے دے بچے مجھتھا روڑ دے پائریش پریسو جو نیوک تگینا تو اس سمیں تو لے کے نیسو چینوے تک مجھتھا روڑ دے بچے پائریش پریسو جو سیوا نپائے تے وہ ایک اے خود یہ خاص سماسی جتے بہت پرمیشور دی کرپا فصل انبھو ہوا ہے مجھتھا روڑ دے لوگانو بی مہتو انبھو ہوا ہے تیمی جوے میں مجھتھا روڑ دے بچے پہنجا ادھر دے ماحول اتنا ٹھیک نہیں سی کیونکہ میں نے یاد ہے جوے کی انیسو ترے آنوے دے بچے شروع تون لے کے اتوار دے پاکماس دے قربانی تم بہت بھی پتہ نہیں کی گل ہے ہر ویری پاکماس دے قربانی کر کے جدوں واپس لوگانو ملن لے آئے گا کوئی نہ کوئی اگے آکے وہ بورے شبت استعمال کردہ سی لڑائی کردہ سی تو لڑائی جگڑا ہر اتوار اسے کلیسی آدھے بچھو پتہ نہیں فادر جی تے نال بنا دے تو میں تو نوہ نوہ ہیں میں نے اتنا کچھ پتہ نہیں ہے پر پھر بھی کوئی نہ کوئی آکے اپنے گصہ کردہ ہوں دا سی تے اس طریقے نال چل کے میں سچا یہ پتہ نہیں کہ اس طرح اندھے گل ہے تو لوگاندے بچھ اس طرح ہم کیونکہ کافی پالٹی با جیدہ کم بھی چلدہ سی تے ایک پالٹی دوسرے پالٹی دیکھلا آپ تے گصہ سارے فادر کے اوپر چلدہ ہوں دا سی تے اس سمیں تو میں پھر پرارتھنا کرنا شروع کیتا شینیوار دی آراتھنا شروع کیتے ہو تھے شینیوار شامنو ساڑھے پانچ ساڑھے چھے تک آراتھنا ایک اندھے دی آراتھنا دی اس طرح پاکماس تی کربانی اس دے نال سسترانو بھی نال لے کے شروع کیتا جو علاقے ہیں اس نے گلیاں دے وچھ ایک ایک گروپ بناواں گے یونٹ جیسے بناواں گے آج اکل بولے گا سمال کرسٹین فاملی یونٹ سمال کرسٹین یونٹ ایسے بولے گا تو ایسے گروپ بنا کے شکروع دے دن ہر ایریہ دے وچھ جا کے پرارتھنا کرنا ہے چھوٹی مسیحی سنگت دی شروعات سمیں اس طرح گیتا پہلے ایک گلی میں گئے ادھر دے آٹھ دس بارہ پر بار ہے ساری اندھے کر جانا ساری اندھر جا کے سب کو بلا کے ایک گھر میں آکے ادھر پرارتھنا بندگی وچھن پڑھنا اس کے بارے کچھ بھی آکھیا کرنا پھر سب کو بولے گا پرارتھنا کرو تو اسی طرح ایک دو مہینہ اس جگہ دے وچھ ہر شکروع پرارتھنا شروع گیتا تے سسٹرہ ساہیو دیتے اسی کر کے جدو یہ ہو گیا میں پھر اس سسٹرہ نے بولا توسی ہون یہ سمبھالوں میں ہون اگلا یونٹ بنانے کے لیے جا گیا تو اس طرح بعد پھر اس شکروعاتوں لے آگے جاکے ایک ہور شروع کر دیتا اسی طرح اس چار یونٹ شکروعات شکروعار ہر شکروعار چار جگہ اسی طرح پرارتھنا بندے کی سمال چھوٹی مسیح کلیس یا دی وہ یونٹ چار جگہ دے وچھ شروع کی تے تے میرا یہ پروگرام سے کی میں شروع کرنا ایک تو تے انڈ کرنا ہے آخر میں تو چوتھے تو جاکے شروع کرنا باری 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 ہر شکروعار چارے ملے اس مسیح میں تھوڑے دس منٹ میں ادھر بیٹھیں گے اس کے بعد دوسرے میں جائیں گے اس کے بعد میں آگلے بھی جائیں گے تے جو شروع آخر میں شروع ہویا اس دے بھی جاکے پورا سمافر انہاں دے ہندہ سی جو ختم ہندہ سی تقریباً ساڑھے نو وجہ تک وہ ختم ہندہ سی ساڑھے پانچ وجہ شروع ہندہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک گھنڈے دی پرارتھنا بندگی ہے گانہ ہے پرارتھنا ہے بچھنہ ہے سارے کچھ روزری مالہ ہے یہ سارے کر کے تو اس دے نال اسی ایک ارادہ رکھیا ساڑھے علاقے دے بچھ یہ خالت بہت ماری ہے ساڑھے علاقے نو نوی بنا ان لئی اس سمیں کیرلا دے بچھ بہت کنونشن مشہور صدا سے کنونشن چلا تو میرے من بچھ آیا کہ اتھے بھی ایک کنونشن چلائے گا تو کتنے لوگان فیدہ ہو سکتا ہے کتنے لوگ چنگے ہو سکتے ہیں یہ جو لڑائی جگڑا جو چلدہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے اسے سوچ کے پھر پرارتھنا میں شنیوار دی پرارتھنا میں مشہور کر کے پرارتھنا کردا سی یہ یونٹی میں جو پرارتھنا ہے اس میں شکروار دی پرارتھنا اس میں بھی اس ارادہ رکھے پرارتھنا کردا سی تو اس طریقے سے ہولی ہولی جو اتوار پاک ماستے بعد جو لڑائی جگڑا ہے وہ تقریباً ختم ہوگے اس طرح بھی ہوں اس طرح بھی ہوں چھوٹی مسیح سنگت دی اسے جا کے پرارتھنا کردا ہے کوئی غلب بات ہم کچھ ہے وہ تو کوئی نہیں پھر پھٹکے گا ان کے مند میں جو کوئی بھی پروبلم ہے تو یہ سارے کچھ ہونے سے تقریباً دو سال دی تیاری کیتا ہے اس طرح انیس سو پچانوے دے بچ پرمیشور نے ایک بڑا کنونشن آئیوجن کرند لے ہی حجاجت دیتا پرارتھنا کتی سی پروبجی اسی کرا یا نہیں کرا کس طرح کرا کس طرح کرا کنو بلاوا اسی طرح تیاری کرکے انیس سو پچانوے دے جون مہینے دے پچانوے دے اچیس طریق دو نے پانچ دن دی کنونشن مجیتھا روڑ دے بچ وہ دے بچ میں سارے سارے علاقے دے سارے لوکانو سدیا سی سارے فاظرن ہو بھی سس لوگ بھی سہیو بھی دیتے مجیتھا روڑ دے بچ پاریش پریس وجوان پہلی باری مجیتھا روڑ دے بچ سیکر خارچرچ دے بچ میں سیوہ نبائے اس سمیں بہت سارے آشش پرابت ہوئے میں دیکھا میرے اکھوان دے سامنے کتنے لوگ آشش پائے تے پچانوے دے بچ جتوں یہ کنونشن ہویا پاتنا دے بچ ہم کنونشن چلاون دے لئی ریٹریٹ دے لئی فاظر لوگ سسٹر لوگ سبائے تے او پانچ دن دے جو کنونشن سی اس دے بچ بہت سارے چمتکار ہوئے او دے بچ ایک بڑا چمتکار یہی سی آخر دے بچ جتوں سارے لوگ چلن لگے اس والے ایک آتمی آکے جتوں سارے شریر پھوڑا نال فریہ سی مطلب جکھمی آتے پورا اللرجک جو بیماری ہے پھوڑا نال فریہ آکے بولدہ ہے فادر جی میں ہونے ٹھیک ہو گیا دیکھن دے بچ وہ ٹھیک نہیں سی کیونکہ پورا شریر سارے پھوڑا نال فریہ آتے پر وہ ہاں کہندہ فادر جی میں ٹھیک ہو گیا ہے کیسے ٹھیک ہو گیا ہے آپ بتاؤ کیسے ٹھیک ہو گیا ہے نہیں میرے میں اپنے شریر میں ابھی محسوس کر رہا ہے جس طرح میرے پیچھے درد سی وہ ہونے نہیں ہے مطلب یہ ہونے میرے جو جکھم سب ہے وہ سکھ رہا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہے اس طرح اس سمیں کافی لوگ گواہی دیتے کہ اس طرح پرمیشور نے انہادی جندگی میں کتنے سارے چمتکار کیتا ہے کافی پیروار دیوچھا توڑی پرارتھنا دی شروعات ہے اس دا انڈ جو یہ نکلیا کی اوٹھے دے پورے ایریے دیوچھ سودار آیا بہت سودار آیا بہت زیادہ سودار آگے بہت علاقے دیوچھا بہت آپسی پیار ایک ادھا فرکام کے لیے کھٹے سن کرنے کے لیے سب تیار ہو گیا ہے کافی سودار آیا ہے توڑی گیا ہے